بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بادشاہ کی کھوپڑی کا واقعہ ایک سبق عاموز واقعہ ناظرین اس ویڈیو کو لاس تک ضرور سنیں واقعہ بڑا دلچسپ ہے ابن زوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گم ہوا تب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں ہمیں پتا چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا تو اس دنیا میں کونسی سکسیت تھی اس کھوپڑی نے جواب دیا میں اس دنیا کا بادشاہ تھا عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا اس نے جواب دیا میں ہزار سال تک اس دنیا میں زندہ رہا مجھ سے ہزار اولاد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا میں بڑا لالچی تھا مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالس تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا میں ہزاروں شہر فتح کیا ہزاروں جنگیں جی تھی ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا میری ہزار برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں اور یہ بھی کہ اللہ تعالی کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی کوشش کا فل دیتا ہے چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا اور میں اپنی کامیابی کی لالچ میں میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا اس کے بعد وہ خوپڑی خاموش ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سنکا ایک گہری سوچ میں پڑ گئے یہ سچ ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو فانی دنیا ہے جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے مگر اپسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کی آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کی آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کی راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا کی اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڑھا دکھا آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے اس احمق نے جیسے ہی گڑے میں جھاک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑی ہڈیوں کا دھانچہ دکھا اور کہنے لگا یہ کس کا دھانچہ ہو سکتا ہے عیسی علیہ السلام فرمانے لگے یہ میں نہیں جانتا اس احمق نے کہا اے اللہ کے نبی وہ کون سی اسم آزم ہے جس سے آپ پڑ کر مردوں پر جان ڈال دیتے ہیں مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تا کہ میں وہ پڑ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں عیسی علیہ السلام نے فرمایا چھپ کر اے احمق تو اس اسم آزم کو نہیں پڑ سکتا پھر وہ بیوکوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت آپ خود ہی پڑ دیجئے اور مردے میں رو فوق دیجئے اس کے بعد وہ بیوکوف شخص پھر سے اپنی بات پر زد کرنے لگا حضرت عیسی علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچا یا اللہ اس احمق کے اس طرح سے زد کرنے میں کیا راز چھپا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وہی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہماکت کو ہماکت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر دھولتی ہے اتنے میں اس بیوکوف نے ان حدیوں میں اس میعظم پڑھ کر فوکنے کی کوشش کی حضرت عیسی علیہ السلام اس سے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا اے روح اللہ اب آپ اپنا معززہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاسی نہیں رہی یہ پات آپ علیہ السلام کو ناغوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر بھینک شیر میں بدل گئی اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس پاس کر دیا یہاں تک اس کے خوپڑی کے دو ٹوکڑے کر دیئے یہ دیکھ کر حضرت عیسی علیہ السلام شیر سے مخاطق ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے تُو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیوں کی اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاکی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا یہ سن کر حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تُو نے اس کے کھایا کیوں نہیں شیر کہنے لگا حضرت میرا اب اس دنیا سے رسک ختم ہو گیا ہے اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دواء پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمان نہیں کیا جاتا اس کے بعد پھر وہ ایک بڑا حڈیوں کا دھاچہ بن کر اس گھڑے میں گر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے کیا خوب کہا ہے کسی نے نہ اروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے موسیقی